ایک اور کلام آلہ حضرت کا اچھا کلام کرو کرنے سے پہلے ایک روایت سناؤنا آپ کو بہقی شریف سفایت کا وفہم یہ ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ بن تصدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ یہ کشی سے ممکن ہی نہیں کہ حضور کے اوسحاق کو بیان کر سکے ممکن ہی نہیں لا یمکن اتناو کما کانا حق ہو ممکن نہیں کہ حضور کے اوسحاق کو بیان کر سکے بندہ بیان کرنے بیٹھتا ہے نا تو پھر ایک وقت آجیز ہو جاتا ہے آجیز ہو جاتا ہے اور جب وہ آجیز ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ تشبیحات کا سہارہ لیتا ہے وہ تشبیحات کا سہارہ لیتا ہے کیونکہ وہ آجیز آگیا اب آلہ حضرت نے بھی چاہا کہ میں حضور کے رخ انور کی تعریف کروں اب چونکہ آجیز آگئے تو پھر تشبیحات کا سہارانے لگے اور کہنے لگے رخ دن گیا مہر سمان کس چیز سے تشبیح دوں حضور کے چہرے دن سے تشبیح دوں کیا دن کو دن بنانے والے سورج سے کس سے تشبیح دوں بات جچی نہیں کیوں تفیل ہی ہے یہ سارے تفیل ہی ہیں وہ تفیل ہی کے اصل تو مجھل ہو نہیں سکتا ہے امام کہتے ہیں رخ دن گیا میرے سمان یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دن گیا میرے سمان یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب دن شب رخ شب زلف یا مشکے خطا یہ بھی نہیں بات بنتی نہیں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اچھا سنو بل بل نے گل ان کو کہا گا کیوں بل 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 کا عاشق اور جب اپنی میراج کو پاس پہنچ جاتا ہے نا گل کو گل کے پاس تو پھر وہ چہرکتا ہے اس طرح کمری چمن میں سب سے اونچے سیدھے درف کا انتخاب کرتی ہے وہاں پہنچ کے پھر کوکتی ہے کوک انہیں دونوں اپنی میراج پر آئے دونوں اپنی اپنی میراج پر ہیں اور میراج پر آ کر بل بل نے کل ان کو کہا گا کمرین سر میں جان فیضا پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا وہیں کہیں حیرت بھی تھی اچھا حیرت کب شروع ہوتی ہے بتایا حیرت اس وقت شروع ہوتی ہے جب اکل آجیز آ جائے جب اکل کام چھوڑ دے نا آجیز آ جائے نا اس وقت حیرت شروع ہوتی ہے یہ دونوں کو فتuc کر رہتے ہیں بل بل نے کہا گل نے گل نے کمری کہتے ہیں سب جان ہوتا سب جان ہوتا پھر حیرت کہتے ہیں حیرت نے جھجڑا کر پگلو کیا باتیں کر رہہ ہو دماغ خرابہ تمہارا کیا باتیں کر رہ ہو حیرت نے جھجڑا کر یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں یہ چاند جب پورا ہوتا ہے گول بدر تب اس کا حسن دیکھنے چیزا ہوتا ہے اور میں کبھی آپ کو بتاؤں کبھی چاند بدر کا دیکھنے کا آپ کو قبر شوق ہونا تو کبھی چودوی کا چاند ہونا تو اس کو آپ تحجد کے وقت دیکھیں یا بلکل فضل کا وشن ہونے والا ہو اس سے پہلے آپ کو نظارہ کے الگ جو دلائے گا حسن اس کا حسن اچھا بات لمبی کر سکتا ہوں اس پر میں اعلیٰ حضرت کو ڈھال بنا کر اعلیٰ حضرت تو ہی ہماری ڈھال ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں انشاءاللہ ہے نا یہ جو چاند میں آپ کو نور ادھر آرہا نا درد دیکھو یہ وہ نور نہیں ہے جو کبھی ہوتا تھا یہ وہ نور تھوڑی ہے جو کبھی ہوتا تھا کبھی کب اعلیٰ تک کہتے ہیں کہ تم مقابل تھے تو پہروں چاند بڑھتا نور کا حضور جب اپنی ظاہری حیات پاک میں موجود تھے تو چاند بھی بڑا چمکتا تھا بڑا چمکتا روایت میں آیا صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے مدینہ شریف کے اندر کوئی دن ایسا سیاہ نہ دیکھا جس دن حضور کی وصال دھوپ تھی لیکن دھوپ میں روشن نہیں تھی دھوپ میں چمک نہیں تھی جب حضور کا وصال ہوا ایسا سیاہ دن ہم نے مکہ میں نہیں دیکھا اور کہتے ہیں جس دن حضور مدینہ شریف آئے ہیں ایسا چمک کی لا دن ہم نے کبھی نہیں دیکھا حضور آئے مدینہ میں مدینہ چمک گیا حضور نے پردہ کر لیا تو حضور پردہ کرنے کے ساتھ ہی چیزیں بھی وہ نہ رہی نور والی تم مقابل تھے تو پہروں چاند پڑتا نور کا تم سے چھپ کر مو نکل آیا ذرا سا نور کا تم سے چھپ کر مو نکل آیا ذرا سا نور کا اب کہاں وہ تادش کیسا وہ تڑکا نور کا ارہ مہر نے چھپ کر کیا خسد دل کا نور کا چودی کے چاند کا ایک اپنا مزا ہے اور دو پے کا وقت ہو بارہ بجی کا وقت ہو اور سورج ساتھ سوار اس کو بندہ مجا لے کے کوئی دیکھ سکے دہوائے کبرہ کے اعلیٰ عدد نے کیا کہا سنو امام کہتے ہیں کہ خورشید تھا کس زور پر ارے کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر دے پردہ جب وہ رکھ ہوا تو یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اعلیٰ عدد کچھ سکھا رہے ہیں امام علیہ السلام کچھ سکھا رہے ہیں اعلیٰ عدد کون ہے مادرزا ولی تھے اعلیٰ عدد اور ناصف ولی تھے ولی گھر بھی تھے اعلیٰ عدد کیا تھے انہوں نے اپنے اوپر فقاحت کی چادر اڑ لی ورنہ اعلیٰ عدد بہت بڑے صفی صفی عباسب اعلیٰ عدد تو اعلیٰ عدد کچھ سکھا رہے ہیں سنیو رضویو سنو کبھی مان مت کرنا اپنی عبادتوں پر اپنی ریاضتوں پر مان نہ کرنا امام کہتے ہیں کہ کوئی ہے نازا زہد پر یا حسنِ تابہ ایسی پر کسی نے تابہ بہت کی ہے کسی نے عبادتیں بہت کی ہیں امام کہتے ہیں کوئی ہے نازا زہد پر یا حسنِ تابہ ایسی پر اور یہاں ہے فقط تیری اطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں آیا ہے وقت تیری اطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں مجھ میں یہ قدرت کہا ہے مجھ میں یہ قدرت کہا ہے کہ اس شیئر کو سنجھا ہوں آئے آئے یہ تو آپ کی کا خاصہ ہے علماء کا خاصہ ہے وہ سمجھائیں گے انشاءاللہ اس لئے میں نے شیئر پڑھانا ہے کیا بات اس لئے میں نے وقت لگ جاتا ہے اب یہ شیئر سنو علیہ حضرت کا شیر کمال شیر ہے سنیو ان کے رہو بس یقین کرو گے نہ آپ کوئی بات پتا ہوں یہ بات آج لے کے جاؤ آج یہ بات لے کے جاؤ دیکھو عمل میں کمی ہوگی نا بات بن جائی عدب میں ہوئی نا نہیں بنے گا عدب سے گر گیا تو بچت نہیں عمل سے گر گیا بچت ہے عدب میں رہو میرے آقا ہیں کرم کرنے والے وہ بخشوانیں گے انشاءاللہ وہ کرم کریں گے انشاءاللہ آقا فرمو میری شباعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لئے میرے آقا کرم فرمائیں گے لیکن رہو ان کے جب ان کے رہو گے نا تو پھر آپ بھی یہ شیر کہو گے جو عالی عدب دکا کہ ڈر تھا وہ بھی نہیں آدھی اُل کی رہم امت نے صدا ادھی بھی نہیں وہ بھی نہیں میرے دشمن کو آپ نے جب سمالنے والے دی اُل کی رہم نے صدا یہ دن نہیں وہ بھی نہیں اے بل بلے رنگی رد یا تو تیئے نغمہ سراب سراب نغمہ سراب نغمہ سراب ناغمہ سراب ناغمہ سراب اے بل بلے رنگی رزا یا تو تیئے نغمہ سرا حق یہ کہ واسف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اے حق یہ کہ واسف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں لا یمکن سراؤں کما کانا حق ہو بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر